السلام علیکم فائل ہینلنگ کے تھرڈ لیکچر میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم جو پروگرام بنانے والے ہیں وہ پروگرام یہ ہے اس پروگرام کی ورکنگ یہ ہے کہ یوزر سے یوزر سکرین پہ یوزر کے سامنے سکرین پہ ایک میسیج ڈسپلی ہوگا کہ انٹر سٹرنگ یوزر ایک سٹرنگ انٹر کرے گا ہم اس سٹرنگ کو اپنے فائل میں سیو کروا دیں گے یعنی کہ ایک ایسا پروگرام جہاں پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں یوزر سے ایک سٹرنگ لینی ہے اور اسے اپنے پاس سیو کرنا ہے تو اس کام کے لیے میں کریکٹر ٹائپ تھی یہاں پہ ایک ایرے دوسرے لفظوں میں ایک سٹرنگ بنا رہا ہوں اور اس کا نام میں یہاں پہ ڈیٹا اور اسے سائز ادھر میں ہنڈرڈ دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم سکرین پہ ایک میسیج پرنٹ کرواتے ہیں پوٹس اینٹر ڈیٹا 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 جو ہے اپنے فائل میں انٹر کرو اور یہاں پہ ڈیٹا 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 یہ بلکل بیسیق کام ہے جو ہم سٹرنگ میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا سکرین پہ میسیج پرنٹ کرواتے ہیں اور کس طرح سے ہم انپوٹ لیتے ہیں تو ذرا ایسے چیک بھی کر لیتے ہیں اینٹر ڈیٹا 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 اور وہ ڈیٹا ہمارا بلکل ٹھیک سے اینٹر ہو رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ایک فائل کریٹ کرنی ہے اور اس فائل کے اندر اس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ فائل ٹائپ کا ایک پوائنٹر کریٹ کرتے ہیں اور اسے ایف نام دے لیتے ہیں اب ہمیں فائل اوپن کرنی ہے اور اسے ایف اوپن کا فنکشن یوز کریں گے اور سب سے پہلے ہم اسے فائل کا نیم تو فائل کا نیم میں ڈیٹا ڈیٹا چلیہیں ڈیٹا 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 یہ بھی ٹھیک ہے اور موڈ ہم اس فائل میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھنا مطلب رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائل کو ہم ڈیٹا 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 اور چیک کرنے کے لیے کہ کیا فائل پوائنٹر کے اندر ریفرنس پر آیا یا نہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اگر فائل پوائنٹر کے اندر کچھ بھی نہیں آیا تو ہم سکرین پہ ایک میسیج ڈسپلے کروا دیں گے فائل نوٹ اوپن بیک سلیش این اور ایلز میں آکے ہمیں کچھ ورکنگ کرنی ہے اس لئے ہم یہاں پہ ایلز کی باڈی بنا دیتے ہیں جیسے ہی ہم ایلز میں آئیں تو ایلز میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اس ڈیٹا کو اس فائل میں کاپی کروا دینا ہے تو اس فائل میں کاپی کروانے کے لیے ہمارے پاس جو فانکشن استعمال ہوتا ہے وہ ہے printf اور یہاں پہ آکے ہمیں فائل کا پوائنٹر پہلے جو ہم نے f بنایا تھا یہاں پہ پرسنٹائل s کیونکہ ہم سٹرنگ کو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کا نیم یعنی کے ڈیٹا اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس سکرین پہ بھی میسیج آئے تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم f close فائل کو close کر دیتے ہیں اور اپنا ریفرنس ویریبل f سے پاس کر دیتے ہیں تو یہاں تک پروگرام کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے ورکنگ اوکے انٹر ڈیٹا انیور فائل آئی لوف پاکستان انٹر اوکے زیرا چیک کرتے ہیں کہ کیا فائل میں ڈیٹا آیا یا نہیں تو یہاں پہ ڈیٹا کے نام کی فائل اور آئی لوف پاکستان اب جب ہم نے یہ پروگرام رن کیا تو ہمیں یہاں پہ ایک ایرر بھی نظر آئی ایرر مطلب لوجیکل ایرر ایرر کا میسیج مطلب یہ ہے کہ ایرر کا مطلب میں یہاں پہ یہ لے رہا ہوں کہ انٹر ڈیٹا انیور فائل میں نے لکھ دیا آئی لوف پاکستان اب میچھے پتہ نہیں چلا کہ وہ فائل میں سیو ہوا یا نہیں ہوا تو سمپل سے ایک چیز ہے کہ یہاں پہ میں ایک اور لائن لکھ دیتا ہوں سکرین پہ میسیج دسپلے کروانے کے کہ ڈیٹا انٹر سکسیس فولی اس سے کیا ہوگا کہ جس سکین پہ میسیج آ جائے گا کہ ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ سکسیس فولی انٹر ہو گیا کہ انٹر ڈیٹا انیور فائل میں لکھ دیتا ہوں آئی لوف پاکستان وی آر وی آر مسلم انٹر تو فورا لکھا ہوا گیا ڈیٹا انٹر سکسیس فولی اور اب اگر ہم چیک کریں اپنی فائل کو تو فائل میں یہ ڈیٹا بھی موجود ہونا چاہیے آئی لوف پاکستان وی آر مسلم یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس پروگرام میں ہم نے یوزر سے ڈیٹا لیا اور اس ڈیٹا کو اپنے پروگرام کے ذریعے ایک فائل میں سیو کیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ